آج کی ہماری ویڈیو کوئی ٹوٹ کا یا کوئی وظیفہ لے کر حاضر نہیں ہوئے بلکہ آج ہم سات سوال لے کر حاضر ہوئے ہیں جو صرف نالج کے لیے ہیں تاکہ آپ کو اس کا علم ہو سکے کیونکہ یہ سوالات انٹرنیٹ پر بہت زیادہ مرتبہ پوچھے گئے ہمارے ویڈیوز کے نیچے کئی مرتبہ کمنٹس میں بھی پوچھا گیا اور ایک دو کو ہم نے جواب بھی دیا تو اب سوچا کیوں نہ اس پر ایک مکمل ویڈیو بنا دی جائے تو چلیئے اپنے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے اور جانتے ہیں کہ وہ سات سوال کیا ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کا ہمارا پہلا سوال ہے کہ جنت کہاں ہے ساتھی اس کا جواب بھی جان لیتے ہیں کہ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ساتوں آسمانوں سے جدا ہے کیونکہ ساتوں آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے وہ ہمیشہ رہے گی جنت کی چھت عرش رحمان ہے سوال نمبر دو کہ جہنم کہاں ہے جواب یہ ہے کہ جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے جہنم جنت کے بازو میں نہیں جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے اس کے علاوہ چھ زمین اور ہیں جو ہماری زمین کے نیچے ہماری زمین سے علیدہ اور جدا ہیں تو جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے ہے سوال نمبر تین یہ ہے کہ صدرت المنتحہ کیا ہے صدرہ عربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں المنتحہ یعنی آخری حد یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے اس سے آگے حضرت جبرائیل بھی نہیں جا پاتے اور صدرت المنتحہ ایک عظیم و شان درخت ہے اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور انچائیاں ساتویں آسمان سے بھی بلند ہیں اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل گھڑے جیسے ہیں اور اس پر سنہری تتلیاں منڈ لاتی ہیں یہ درخت جنت سے باہر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسی درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصل صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام اجیاد پر دیکھا تھا سوال نمبر چار حور عین کون ہے جواب حور عین جنت میں مؤمنین کی بیویاں ہوں گی یہ نہ انسان ہیں نہ جن ہیں اور نہ ہی فرشتہ ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک دکھائی دے جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہی روشنی ہو جائے حور عربی زبان کا لفظ اور حورا کی جمع ہے اس کے معنی ایسی آنکھ جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہوں اور اس کے اطراف نہایت سفید ہوں اور عین عربی میں عیناء کی جمع ہے اس کے معنی ہے بڑی بڑی آنکھوں والی سوال نمبر پانچ ولدان مخلدون کون ہیں جواب یہ ہے اہل جنت کے خادم یہ بھی انسان یا جن یا فرشتے نہیں ہیں انہیں اللہ تعالی نے اہل جنت کے خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے اس لیے انہیں الولدان المخلدون کہا جاتا ہے سب سے کم درجہ کے جنتی کو دس ہزار ولدان مخلدون عطا ہوں گے اور سوال نمبر چھے اعراف کیا ہے جواب یہ ہے کہ جنت کی چوڑی فصیل کو اعراف کہتے ہیں اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک عامال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی ایک لمبے عرصہ تک وہ اس پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالی انہیں بھی جنت میں داخل کر دے گے انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا پھر اللہ تعالی انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا اور سوال نمبر ساتھ قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے جواب یہ ہے کہ پچاس ہزار سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے پچاس موقف ہیں اور ہر موقف ایک ہزار سال کا ہوگا جب یہ آیت یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب ہم پل سیرات پر ہوں گے اور پل سیرات پر سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف تین جگہیں ہوں گی ایک جہنم دوسری جنت اور تیسری پل سیرات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل سیرات کو تیع کریں گے اور پل سیرات کی تفصیل یہ ہے کہ قیامت میں موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل سیرات پر سے گزرنا ہوگا وہاں صرف دو مقامات ہوں گے جنت اور جہنم اور تیسرا مقام پل سیرات ہوگا جس پر سے گزرنا ہوگا اور جنت تک پہنچنے کے لیے لازمان جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا اسی کا نام سیرات ہوگا اسی سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے یہ پل سیرات کچھ صفات کا حامل ہوگا کہ بال سے زیادہ باریک ہوگا تلوار سے زیادہ تیز ہوگا سخت اندھیرے میں ہوگا اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی سخت بپری ہوئی اور غزبناک ہوگی گناہگار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کی پیٹھ پر ہوں گے اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ اس کی رفتار ہلکی ہوگی اللہ تعالی ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل سیرات پر تیز ہوگی تو اللہ تعالی ہمیں تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ دن رات میں ضرور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں تاکہ یہ وزن گناہوں کا ہلکا ہو سکے اور اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے لوگ اپنی بدعامالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے اور جن لوگ کی بے ایمانی اور بدعامالیوں کی وجہ سے ان کے پیر فسل کر وہ جہنم کے گڑے میں گر رہے ہوں گے ان کی بلند چیخ و پکار سے پل سرات پر دہشت تاری ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل سرات کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے جب تم پل سرات پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی سے تمہارے لئے دعا کرتے ہوئے کہیں گے یا رب سلم یا رب سلم آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے درود پڑھئے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الحبیب محمد لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت چوں کو پل سرات سے جہنم کی طرف گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت چوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں بندہ اپنے والدین کو پل سرات پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائے روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے قیامت یاد آگئی یا رسول اللہ کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے کیا ہم وہاں اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یاد رکھیں گے لیکن وہاں تین مقامات ایسے ہوں گے جہاں اپنے سوا کوئی یاد نہیں رہے گا نمبر ایک جب کسی کے عامال تولے جائیں گے اور نمبر دو جب نامہ عامال دیے جائیں گے اور نمبر تین جب پل سرات پر ہوں گے وہاں صرف اپنے علاوہ کسی کی فکر نہیں ہوگی دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمع رہو دنیاوی فتنے تو سراب ہیں ان کے مقابلہ میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنا چاہیے جس کی وسط آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی ہوئی ہے تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے تمام سغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ ہمیں ہر ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عدا فرما یا اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر دیجئے جو پل سرات کو آسانی سے پار کر لیں گے جن کے نعم آمال دائے ہاتھ میں دی جائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین سم آمین تو آج کی ہماری یہ ویڈیو امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی کہ جس میں ہم نے صرف نالج ہی شیئر کیا ہے تو مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے قرآن وزائف کے لیے اور اردو گھریلو ٹوٹکوں کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ